اسلام علیکم ناظرین میرا نام عبداللہ شاہ ہے اور آج ہمارے ساتھ ہے حسین اور واسع اللہ تو آج کا جو ہمارے ویڈیو کا ٹوپک ہے وہ ہے کہ تعلیم کیا ہے اور تعلیم کیوں ضروری ہے کیونکہ آج کل سوشل میڈیا پر زیادہ تر لوگ یہ ویڈیوز بناتے ہیں کہ تعلیم کو مطلب امپورٹنس نہ دیا جائے اور بزنس وغیرہ کو امپورٹنس دیا جائے تو اس پر ہم بات کریں گے کہ تعلیم کیا ہے سب سے پہلے حسین سے پوچھتے ہیں کہ تعلیم کیا ہے تعلیم کیا ہے سب سے پہلے تعلیم یہ ہے کہ تعلیم لوگوں میں ایک شعور لاتے ہیں لوگوں میں ایک چینجز لاتے ہیں تعلیم کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ ایک دو تی یا ای بی سی سی کے تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ آپ میں چینجز آئے آپ کی بیہیور میں کوئی پوزیٹیو چینز لائے تو میرے نظریہ سے تعلیم یہ ہے کہ آپ میں شعور آ جائے تو وسیولہ سے پوچھتے ہیں کہ وسیولہ کا اس بارے میں کیا خیال ہے میرے سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ ہر ویڈیو میں ہمیں انوائٹ کرتے ہیں اور ہمیں موقع دیتے ہیں تو بیسکلی تو آپ کو پتہ ہے کہ تعلیم کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم مطلب کچھ ڈگری حاصل کرے کوئی چیز ہم حاصل کرے تو ہم نے تعلیم حاصل کی تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگی میں کوئی پوزیٹیو چینج آئے کیونکہ ڈگریہ تو بہت سے لوگوں کے پاس ہوتی ہے لیکن اس کے لائپ میں کوئی چینج نہیں ہوتا مطلب وہ بڑو کے پھر بھی جاہل ہوتے ہیں لیکن پھر بھی لیکن اس کو بات کرنے کا تعمیز نہیں ہوتا کہ بڑو سے کس طرح بات کرنی ہے چوٹو سے کس طرح بات کرنی ہے تو اس لئے مطلب ایڈوکیشن کے لئے مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس صرف ڈگریہ ہو صحیح اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کیا ہونا چاہیے مطلب آپ کو بات کرنے کا تعمیز ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی جو مطلب انیڈوکیٹڈ لوگ ہیں اگر ہم ایڈوکیٹڈ ہیں اور ہمیں اور انیڈوکیٹڈ لوگوں میں جو امپر لوگ ہیں ہمیں فرق نہ ہو تو پھر ایسی تعلیم کا کیا فائدہ ہے پھر زیادہ تر لوگ یہی کہتے ہیں کہ مطلب تعلیم جو ہے بڑا لکھا جائل ہوتے ہیں بڑا لکھا جائل تو اس سے مطلب تعلیم جو آپ نے حاصل کرنا ہے تو آپ نے اپنے اندر لانا ہے اس کو آپ کو اپنے زندگی میں لانا ہے اس میں وہ ایک ایک ایکزامپل میں دیتا ہوں کہ ایک ہے شور اور ایک ہے شور تو شور اور شور میں صرف آئین کا فرق ہے اور آئین جو ہے اسے مطلب ہم علم کہتے ہیں تو جب آپ میں علم ہوگا تو آپ میں شور بھی ہوگا لیکن جب آپ میں علم نہیں ہوگا تو آپ میں شور بھی نہیں ہوگا تو جب آپ میں شور نہیں ہوگا آپ ہر وقت شور کرتے رہیں گے چوٹے چوٹے باتوں پر بیس کرتے رہیں گے تو علم کا جو ہے نا مطلب بہت بہت بڑا اہم رول ہے ہمارے زندگی میں اور ایک دوسرا سٹوری میں سنانا چاہتا ہوں کہ ایک عورت تھی بڑی اور اس کا ایک بیٹا تھا تو وہ بیٹا بہت چوٹا تھا وہ عورت جو ہے کبھی ایک گھر میں جاتی تھی کبھی دوسرے گھر میں جاتی تھی لوگوں کی گھروں میں کام کرتی تھی اور اپنے بچوں کو پڑھاتی تھی اپنے اس بچے پر اس نے اتنا پڑھایا کہ اس کو مطلب بڑا آدمی بنائے اور اس کو فورن کنٹری بیج دیا فورن کنٹری جب اسے بیج دیا تو کافی عرصہ یہ سا ہوا کہ جب وہ بڑی عورت جو ہے اس کو مطلب بچے کی طرف سے صرف ایک انولپ آتا تھا اور اس کے علاوہ بچے کو نہ مطلب پیغام آتا تھا امی جو ہے وہ بلکل بڑی ہو گئی تھی وہ کبھی ایک جگہ پر خیرات مانگتی تھی کبھی دوسرے جگہ پر خیر مانگتی تھی تو ایک دن کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کا وہ جو بیٹا تھا جس پر آپ نے اتنی پڑھائی کی تھی وہ آپ کے لئے ابھی کچھ نہیں کرتا آپ نے اس کے لئے اپنی زندگی جو ہے قربان کیے تو اس عورت نے کہا کہ مجھے تو اس کا نہیں پتا کہ وہ کہاں پر ہے کیسا ہے لیکن ہر مہینے مجھے ایک چٹی بیچتا ہے اب مجھے پتا نہیں کہ اس چٹی پر کیا ہے تو اس آدمی نے کہاں کہ چلو مجھے اپنے ساتھ لے کر جب وہ چٹی مجھے دکھاؤں کہ چٹی پر خیال ہی کا ہے تو جب وہ اس عورت کے ساتھ گیا اس نے دیکھا اس چٹی کو تو وہ چیک تھا چیک بینک کا چیک تھا ہر مہینے وہ بیٹا اپنے امی کے لئے چیک بیچتا تھا لیکن اس امی کے ساتھ اتنا نولیج نہیں تھا وہ اتنا نہیں جانتی تھی کہ مطلب میرا بیٹا میرے لئے کیا بیچتا ہے تو جب اس آدمی نے اس کو بتایا کہ تو آپ کے بچے نے مہینوں مہینوں جو ہے نا ہر مہینے میں آپ کے لئے انہیں پیسے بیجے ہیں لیکن آپ کو سمجھ نہیں تھا آپ جو یہ جانتی نہیں تھی آپ کے ساتھ علم نہیں تھا کہ آپ اس کو پڑھ پاتی کہ اصل میں یہ کیا ہے تو تعلیم جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے بہت شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ لوگوں نے ہماری ویڈیو کو اور کیمریمن کا تو سپیشلی بہت تھے کہ کیمریمن نے ہمیں اتنا ٹائم دیا کیونکہ ایگزیم کے دن ہے نا بھی ہمارے اور روزہ بھی ہے ان بیچارے کا تو بہت بہت شکریہ اور آپ لوگوں کا ٹیشے کڑا بھی نہیں ہو سکتا تو بہت شکریہ آپ لوگوں کا اور انشاءاللہ ویڈیو کو اگر پسند آئیے آپ لوگوں کو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر بھی کریں